عمر شہزاد جی کیا سینہ کے خلاف بولنا عمران خان کو اتنا بھاری بھاری پڑ گیا کہ آج ان کی گرفتاری کیسے ہوئی ہے وہ سب نے دیکھا ایک اپرادی کی طرح انہیں گھسیت کر لے جایا جا رہا ہے آپ کا پوائنٹ آ گیا اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان میں بدقسمتی سے اس سے پہلے بھی جو حکومتیں رہی ہیں اور اس سے پہلے بھی جو حکومتیں رہی ہیں وہ اپنے جو سیاسی محالفین ہیں ان کو کچرنے کے لیے ان کو دوبانے کے لیے ہمیشہ سے ایسے ہتکنڈے یوز کرتی ہیں کہ جن میں بے بنیاد مقدمات بنائی جاتے ہیں اور ان بے بنیاد مقدمات کا سہارہ لے کے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے لیکن آج کی جو گرفتاری ہے وہ اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ آج کی گرفتاری وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہاتھے سے ہوئی وہ رول آف لا کے اگینس ہوئی وہ عمران حان صاحب زمانت کے لیے آئے تھے اور زمانت میں آنے سے پہلے ان کو ہائی کورٹ کے ہاتھ میں گرفتار کیا گیا جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا ہے اور آئی جی کو طلب کیا گیا ہے اور ابھی آئی جی جو ہے وہ اس پہ اپنا آئی کورٹ میں اس وقت موجود ہیں اسلام آباد پولیس کے آئی جی اور وہ اپنا بیان کلم بند کروا رہے ہیں وکلا کی ایک پوری ٹیم وہاں پہ موجود ہے یہاں پہ اب ایک بڑا علمناک واقعہ یہ ہے کہ وکلا پہ بھی تشہدد کیا گیا ہے اور عمران حان صاحب جن کی صحت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے ان کی ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی ہے ان پہ بھی تشہدد کیا گیا ہے اور ان کو جیسا کہ ایک سابق وزیراعظم کا پروٹوکول ہوتا ہے اس کے برحلاف ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے لیکن عمر شہزا صاحب اب شہباز شریف کی طرف سے تو ہی کہا جا رہا ہے کہ بہت ہوئی عمران خان کی درانے اور دھمکانے والی پولٹیکس اور کیا ان کو چوٹ لگی ہے یہ بھی ذرا بتا رہیں کیونکہ بہت سمیسے وہ صرف ویلچئر پر ہی گھوم رہے ہیں شہباز شریف کا کہنا بلکل درست ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے عدالتوں کا اترام کبھی نہیں کیا انہوں نے عدالتوں کے فیصلے ان کو نہیں مانا اور عمران خان صاحب نے بے بنیاد مقدمات میں ملوث ہونے کے باوجود یہ ثابت کیا کہ وہ پاکستان میں رول آف لاہ پہ یقین رکھتے ہیں وہ عدالتوں کے اترام میں اپنے ذرمی ہونے کے باوجود وہ پیش ہوتے رہے اور جن کو عادت ہی نہ ہو عدالتوں کا اترام کرنے کی عدالتوں پہ چڑھائیاں کرنے کا ان کا ماضی میں ریکارڈ مجود ہے اس حوالے سے شہباز شریف کا یہ کہنا بنتا ہے کیونکہ عدالت نے ان کی حکومت کو نوے روز کے اندر الیکشن کمانے کا حکم دیا تھا جس کو وہ تحال پورا نہیں کر سکے اور تحال وہ توہین عدالت کے مرتب کے بھائم چھیک ہے ہنہ چودری جی یہ جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں اور تصویریں لگاتار دکھا رہے ہیں کہ کیسے عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے کوٹ کے اندر شیشہ توڑ کر داخل ہوئے سرکشہ بل اور پھر عمران خان کو پکڑ کر لے کر گئے اور کیسے گاڑی پر بھی چڑے ہوئے نظر آئے وہ ہم سب نے دیکھا کیا جیسے کہ ابھی عمر شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لاؤ ختم ہو گیا ہے کوٹ کے اندر سے کسی کو آپ لوگ اٹھا رہے ہیں وہ بھی اس طریقے سے جیسے کسی گینگسٹر کو اٹھایا جاتا ہے اچھا ایسا ہے کہ جو حکومت میں لوگ ہیں وہ یہی باتیں کہیں گے اور اپوزیشن میں جو لوگ ہیں عمران خان کی پارٹی میں وہ یہی بات کہیں گے کہ عمران خان کی پارٹی ہے پاکستان پہلے کے انصاف دراصل وہ ایک پاور پولیٹکس پلے کرتی اور ہمیشہ سے میں نے دیکھا ایک بھی اگریسیو پولیسی رہی ہے ایک تو گرفتاری پر بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہوئی سے بات میں آتی ہوں لیکن اب جو صورتحال ہے پاکستان نے اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں تقریباً ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو دیڑ گھنٹے سے یعنی ون آر ان تھرٹی منٹ مل پاس اس سیچوریشن کے بعد جب ان کو گرفتار کیا گیا اور انیشلی کچھ لگا نہیں کہ عوام نکلے گی یا نہیں نکلے گی یا کہاں سے نکلے گی پارٹی سٹریٹیجی بنائے گی کیونکہ سارا فلان ترکیب عمران خان دیتے تھے امرشہ سے پاکستان پہلے کے انصاف کو عمران خان صاحب نے لیت کیا اس کے بعد یہ پاور کس کو ٹرانسپر ہوگی یہ پاور ٹرانسپر کی باتیں اس لیے بھی پاکستان میں شروع ہو گئے گیا پاکستان تیری کے ساکھی کیونکہ عمران خان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو پارٹی کو لید کرے عمران خان کے ابھی تک جو انٹریوز سامنے اور اسے جب پوچھا جاتا ہے تو ابھی یہ جو احتجاج کی کال ہے یہ تھوڑی سی لیٹ بھی ہوئی یہ بھی بڑی انفرمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ اس لیے بھی کیونکہ یہ ترکیب دیا جارتا ہے پلان کے کہاں سے ٹوریوں کے شکل میں لوگ نکلیں گے لیکن ابھی ایرابل پلی اسلامباد کے سنگم میں فیض آباد موجود ہے جہاں پر میں بھی موجود ہوں اور وہاں پر میں آپ کو تھوڑے مناظر شیئر کرتی چلوں کہ وہاں پر مختلف جگہوں سے مختلف علاقوں سے لوگ امڑ کر نکل آئے ہیں تجاج کیا جا رہا ہے سڑکوں پر مختلف چیزوں کو جلائے جا رہا ہے میں نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہے اور میرے پاس شواہد موجود ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ میں غلط ہوں اور عوام کا نمائندہ ہونے کے لاتے اور سب سے بڑی اور سب سے مقبول جماعت کے چیرمن ہونے کے لاتے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں اس پر شواری انشاء رو بھاؤں اور مجھے نہیں لگتا کہ ادارہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو جناب اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ان کو کہ ان کو آج شاید گرفتار کر لیا جائے اب یہ بات میں اسی بھی کہہ رہی ہوں کیونکہ جب وہ کوٹ کے آہاتے میں وہ موجود تھے جو ڈائری روم جسے کہا جاتا ہے جہاں پر بائی ملکٹ کر رہے تھے اور وہاں پر ان کی آپ نے جب پکچرز اور ویڈیو دیکھنی ہو تو وہ جسٹر روم کے بڑے کام سے ہیں بڑے ریلاکس سے جب برین جس ہوا بول رہے تھے اور اس روم میں ایڈر ہونے کی کوشش کر رہے تھے زمان پارک میں جب بھی گرفتاری عمل میں آنے ایک چیز سوچی جاتی تھی یا سٹیٹیجی بنائی جاتی تھی یا یہ بات ویسے ہی نکالی جاتی تھی لاہور میں آپ کو معلوم ہوگا زمان پارک میں عوام نکل آتی ہے عوام کو اتجاج کی کال دی جاتی ہے اور عوام نکل آتی ہے کہ ہماری لاشوں پر سے نکلیں اور عمران خان کو گرفتار کریں اب یہ حکومت کے پاس بھی ایک سٹیٹیجی تھی کہ اگر ہم سپورٹ کے آہاتے سے گرفتار کریں گے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ زمان پارک میں جو عوام کا رش ہوتا تھا اور اس پر اس روم پر آئی کورٹ کے پر جو